اگر آپ پریشان ہیں تکلیف میں ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اگر بہنیں ہیں بھائی ہیں جو اپنے پریشانی میں مبترہ ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کا استخارہ بھی کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی کی جائے گی پھر جو ہم طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں نبی کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے تکبر اور جو فخر جیسی بیماری ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں اضائل کر دیتے ہیں اب خود سوچیں کہ کسی کے دیکھیں اگر کسی کے پر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے فرض کریں اس نے اپنے زندگی میں کوئی تکبر غرور اور اس طرح کی حرکتیں کی ہوں گناہ کیے ہوں تو صدقہ انسان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے اور ساتھ میں عمر میں برکت بھی ڈالتا ہے اور صدقہ سے انسان کی پرشانی دکھ تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی بیماری نہیں آتی تو جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پتھر بھی لکی ہے تو اسی کے ساتھ آج کا سب سے پیارا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو میں بتاتی ہوں اگر آپ نے اچھے طریقے سے کیا تو یقین مانیں کہ جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں دوبارہ اور کسی وظیفہ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے سچی محبت کو پانے کے لئے آج میں ایک انگوٹھی تیار کرنا آپ کو بتاؤں گی ایسی لازوال انگوٹھی آپ نے کبھی نہ پہنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی جس کو بھی آپ توفی کے طور پر دیں گے تو اس سے کیا مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو اپنی ہاتھ میں پہن لیں گے تو یقین مانیں کہ جس کے لئے آپ کام کر رہے ہیں یا انگوٹھی بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے طرف کھیجا چلائے گا انگوٹھی آپ گھر میں کوئی سی بھی لڑکی ہیں ایک نگوٹھی ہیں لڑکے حضرات یا بھائی جو بھی ہیں بہنیں جو بھی ہیں ایک نگوٹھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک نگوٹھی لے لیں ٹیپ لے لیں ٹیپ مطلب کہ جیسا کہ آپ نے دیکھی ہوگی گھر مطلب کہ کوئی سی بھی ٹیپ ہو لیکن ریڈ کلر کی ٹیپ ہوتی ہے جو تاروں کے اوپر بھی لپیٹھی جاتی ہے کئی خام آتی ہے ریڈ کلر کی ٹیپ لے لیں ٹیپ کے اوپر جو انسہ ہے چھوٹا سا کاغس لکھ کے ٹیپ کے اوپر ہی لکھ دیں جہاں اسے ٹیپ چپکتی ہے یعنی جہاں بھی وہ جو اس کا وہ تھنسہ لگا ہوتا ہے جسے وہ چپک جاتی ہے چیزوں پر اس حصے سے آپ نے وہ لینا ہے اب آپ لیں گے گا چھوٹا سا جو آپ کے نام کا پہلا حروف ہے اور جو بھائی یا پہن کے پہلے نام کا پہلا حروف ہے وہ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لے کے انگوٹھی کے بلکل جنہ کہنا اس کے پیچھے آپ نے لکھا دینا ہے ٹیپ چھوٹی سے بنانی ہے بلکل مطلب کہ بے مطلب کہ اتنا واضح بھی نظر نہ آئے نگ بڑا ہو تو بہتر ہے چھوٹا ہو تو کم اس کم چھوٹی ٹیپ ہو ٹھیک ہے یہ آپ بنالیں اب آپ نے اس کے پیچھے نام رکھ کے آپ نے انگوٹھی کے پر پڑھائی کرنی ہے جب تک وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی دنیا مسخر ہوگی آپ یقین مانیں کہ یہ ایک ایسا کرشماتی وظیفہ ہے کہ دنیا میں کبھی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا یہ رنگ اگر آپ بنا لیں گے تو لوگ آپ سے مسخر ہوا کریں گے اور اتنا اس کا ریزلٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے کم اس کم سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور زیادہ مسخر کرنے کے لئے گیارہ دن سے اکیز دن بھی عمل آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اگر آپ کو لگے کہ زیادہ لوگ جو ان سے ہیں آپ سے متاثر ہو رہے ہیں مسخر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کم اس کم اس کو سات دن کریں ٹھیک ہے اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو سات دن اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کس دن لازم ہے اس وظیفے کے طاقت کو ایک دفعہ ضرور ازمائیں اب آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر ایک مرتبہ دروشی کے ساتھ بسم اللہ کا ورد کم اس کم چار ہزار مرتبہ آپ کریں گے روزانہ ڈیلی چار ہزار مرتبہ اب یہ جو رنگ ہے آپ توفے میں بھی دے سکتے ہو کسی کو وہ پہن لیں اگر آپ رنگ نہیں دینا چاہتے خود پہننا چاہتے ہو تو وہ بھی بہت لازمال ہے اور اگر آپ توفے میں دو تو پھر اس کے نیچے نام نہیں لکھو اس کے نیچے ٹیپ نہیں لکھو بس ایسے ہی آپ توفے میں دے دو دم کر کے اس کے پر اور دم جونسہ ہے عشاء کے وقت پڑھائی کریں اور دن جونسہ ہے پیر منگل اور جمعہ کا دن ہو ٹھیک ہے یہ تین دنوں میں آپ پڑھائی کریں کیونکہ منگل کی جو رات عشاء کی ہوگی نا تو وہ بدھ کی رات ہوگی ٹھیک ہے یہ بات یادہ کہ جب منگل کی رات ہے تو وہ عشاء کے بعد بدھ کی رات ہو جائتی ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت نایاب وقت ہوتا ہے وہ بھی تو آپ کریں انشاءاللہ اللہ کی حقاب